اسلام علیکم دوستو میں مدسر اپنی چینل ایکسپلور پشاورد مدسر میں حاضر خدمت ہوں دوستو آج کی جو ویڈیو ہم بنانے جا رہے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ لاٹ میں آئے ہوئے ڈیکوریشن پیسز ہیں اس پہ ہم لوگ یہ آج ہی ویڈیو بنا رہے ہیں تو آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رہیے ویڈیو سکپ نہ کیجئے گا اس میں آپ کو ہم لوگ پوری ڈیٹیل لیں گے کہ یہ ڈیکوریشن پیسز جو ہیں یہ کہاں کے ہیں اور پرائسز کے ہیں تو آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ بنے رہیے انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملے گی ایک چھوٹا سا شارٹ آپ کو ہم لوگ بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ آئیٹمز یہاں پہ ڈیکوریشن کے کون کون سے آویلیبل ہیں اچھے دوستو یہ عمر بھائی ہیں اور یہ سیٹ اپ ماشاءاللہ ران کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا یہ گائٹ کریں گے کہ ان کے پاس یہ جو آئیٹم ہیں ان کی پرائسز کے ہیں اور یہ جو ہیں تو کہاں پہ آپ کو ملیں گے یہ گول پلازا ہے اور اندرون کوہاتی گیٹ ہے یہ تو عمر بھائی سے ان کا وزٹنگ کارٹ پہ جو کانٹیکٹ نمبر ہے وہ بھی اور ایڈریس بھی آپ کو ہم لوگ شو کریں گے تو جن لوگوں نے یہاں پہ آنا ہو پرچیزنگ کرنی ہو وہ تشریف لے کر آئیں اور مناسب ریٹ میں اچھی چیزیں یہاں سے انشاءاللہ پرچیز کریں گے یہ آپ آئیٹمز دیکھ سکتے ہیں عمر بھائی یہ واض جو ہے یہ کہاں کا ہی یہ جرون کے بنا ہوئے ہینٹیٹ وواسز یہ انٹیک میں کنسیڈر ہوتے ہیں ونٹیج میں یہ کنسیڈر نہیں ہوتا اور یہ جو ہے ہمارے جو پرچیزنگ کاسٹ تھے جب ہم انپورٹ کرتے تھے تو یہ راؤنڈ باؤت سیونٹی تو ایٹی تھازنڈ ہمارا پرچیزنگ کاسٹ ہے دوستو بتا رہے ہیں عمر بھائی سیونٹی تو ایٹی تھازنڈ پرچیزنگ کاسٹ ہے ہاں تو یہ انڈک میں کنسیڈر ہوتا ہے اس پر فل ہینڈ میڈ کام ہوا ہے یہ ہینڈ میڈ ہے یہ جتنا کام ہے یہ دیکھیں دوستو میں تھوڑا سے زم کر کے بتاتا ہوں یہ سارا ہینڈ میڈ یہ کام ہوا ہوئے اسی طرح یہ دیکھیں دوسرا بڑا خوبصورت یہ واز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں ماشاءاللہ عمر بھائی کے پاس ایک سے ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس پڑھا ہویا تو آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہیں آپ کو دکان کا ایڈریس وغیرہ سب کچھ آگے چل کے ہم لوگ بتائیں گے عمر بھائی یہ کیا ہے یہ بھی چائنیز بنے ہوئے ہیں ہنڈ میٹ بنے ہوئے ہیں یہ ہنڈ میٹ ہے ہلڈ یہ بھی انٹیک کنسیڈر ہوتا ہے یہ لیڈ جار ہوتے ہیں جو کہ فلاورز اور ان کے لئے جو یہ ہے یہ موجود ہوتے ہیں This other взять guards کورنر لیمپ ہے یہ براس ہے بنا ہوئے اور ہیوی ویٹر ہے یہ بھی انگلیش ایٹالیان لیمپ ہے اچھا انگلیش ایٹالیان لیمپ ہے اور پرائز کی ہے اس کی اس کی صرف فورٹی تھاؤزن یہ فورٹی تھاؤزن دوستو اس کی پرائز ہے یہ لیمپ چاہ ساری آپ دیکھیں اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو بڑی خوبصورت یہ پینٹنگ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کینوز پہ بنی ہوئی ہے اور یہ بھی یہاں پہ عمر بھائی کے پاس آویلے بھائی ہے عمر بھائی اس کی کیا قیمت ہے سر اس کی جو ہے کاؤسٹ ہے یہاں پہ 35000 یہ جو ہے اٹلی کا ایک فارمیس شہر ہے اچھا جو کہ اس کا پینٹنگ بنائی گئی ہے اچھا اٹلی کا ایک شہر ہے جس کی یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے اچھا دیکھیں دوستو آپ کو عمر بھائی ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے انفارم کر رہے ہیں ہر چیز گائیڈ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں کہ یہ اب اٹلی کا شہر ہے اور اس کی یہ پینٹنگ بنی ہوئی ہے اور یہ سائز اس کا کیا ہے سر یہ راؤنڈ ایباوٹ چار چھے سائز ہے چار چھے اس کا سائز ہے چھے سائز چھے چھے فٹ اس کا سائز ہے یہ گردنار کیا ہے نا یہ سر یہ جو ہے ہمارے ساتھ اس میں رشین بھی آتے ہیں اور جیپنیس بھی آتے ہیں یہ جیپنیس گردنار ہے اچھا یہ جیپنیس کسٹمر پسند کرتے ہیں گھر میں رکھنے کے لیے وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جو کہ رشین گردنار کے کسٹ کافی ہائی ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے وہ راؤنڈ ایباوٹ لاکھ ڈیٹ لاکھا ایک ٹی سیٹ ان کا ملتا ہے لیکن یہ ریزنیبل ہے پرنٹ بھی وہی پرنٹ ہے یہاں پہ ہم یہ سیل کرتے ہیں دس سے بارہ آزار کی بیچ دس سے بارہ آزار کی بیچ دوستو آپ کو یہاں سے یہ مل جائے گی اس طرح ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے یہ بہت روئیل برینڈ سے جو کی کسٹمر کے چوئیس پہ ہم باہر سے ایمپورٹ کرواتے ہیں کچھ چیزیں لوٹ میں آتی ہے کچھ چیزیں کسٹمر کے چوئیس پہ ہم باہر سے بھی ایمپورٹ کرواتے ہیں ایمپورٹ بھی کرواتے ہیں یہ جو ہے یہ پیس سر یہ جرمنی کا بنا ہوئے باویرین کمنی ہے اس کا بہت فیمس برینڈ ہے یہ باویرین جرمنی برینڈ ہے یہ یہ دیکھیں یہ جرمنی کا بنا ہوا ہے اس کا کافی خوبصورت ہینڈل بنے ہوئے اور بہت لائٹ ویٹڈ میں یہ ٹی سٹ بنا ہوا ہے تو اس کا بھی جو ہے ریٹ یہاں پہ تقریبا ٹوئنٹی فائف ٹاوزن اس کا پرائز ہے اس طرح ہم نے کسٹمر کو دیکھتے ہوئے ہیں مختلف ٹی سٹ اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہیں جو کہ ان کی چوئیس کے مطابق ہم نے منگوائے ہوئے ہیں جو کہ ریزنیبل بھی ہے ڈیفرنٹ کلاس کے کسٹمر یہاں پہ آتے ہیں تو ہر ایک کو ہم نے مدنظر رکھتے ہوئے ہیں وہی ویرائیٹی وہی آئٹم ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کہ کچھ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے تو ان کے لیے ہم نے ریزنیبل سٹ پہ رکھے ہوئے جو کہ سات ازار سے چھ ازار سے لے کے تقریبا ہمارے ساتی سٹ شاپ میں موجود ہے اسی نبی ازار تک ٹھیک دوستو آپ سن سکتے ہیں یہ عمر بھائی تمام آئٹمز کے بارے میں ہمیں گائٹ کر رہے ہیں تو یہ دیکھیں اب یہ بھی خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے عمر بھائی یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے سر یہ جو ہے ریزن کا بنا ہوا ہے چینیز آرٹ ہے اس پہ چینیز آرٹ ہے اس پہ اور یہ ریزن کا بنا ہوا ہے اور اس کی پرائس کے سر یہ دو واسز ہے یہ فورٹی ٹاؤزن میں یہ پیر جو ہے یہ دیکھیں یہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ جرمنی کا بنا ہوا ہے اور سائز بھی کافی بڑا ہے کیسر برینڈ ہے اس کا اچھا بہت خوبصورت دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن پر کلک کریں اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ دیکھیں جی یہ بھی بہت خوبصورت ڈیکوریشن پیس ہے ہمارا بھائی یہ کانکہ ہے یہ بھی انگلیش کینن ہے یہ راؤنڈ اباؤڈ اس کا ویڈ جو ہے 15 to 18 کیجی اس کا ویڈ ہے اچھا 15 to 18 کیجی یہ تو کافی ہیوی ہے کافی ہیوی بنا ہوا ہے یہ موصل ہمارے ساتھ جو گورنمنٹ ایمپلائیس ہے وہ یہ چیزیں کافی پسند کرتی ہیں تو ان کے ڈیمائنڈ پر ان کے چھوائیس پر ہم نے یہ پرچیس کیا ہوا ہے اچھا اور پرائس کیا ہے اس کی سیر اس کی پرائس جو ہے 35,000 صحیح 35,000 یہ دیکھیں گور بڑا خوبصور اس طرح ایک براؤس کا جو ہے کافی ہیوی ویٹڈ میں جو ہے راؤنڈ اباؤڈ 6 to 7 کیجی اس کا جو ہے ویٹ ہے یہ بھی جی نائن پتہ نہیں جی تری سوری اچھا اس پر یہ موڈل بھی لکھا ہوا ہے تو ہیز سیمپل کے طور پر یہ براؤس پر بنا ہوا ہے جی تری یعنی ہماری پاکستانی گنز میں جیت رہی ہیں نا ہماری آرمی کے پاس تو یہ اس طرح کا شیئے پہ تقریبا یہ دیکھیں جناب یہ سر عمال صاحب یہ گول پلیٹڈ کیٹلی سیٹ ہے جو کہ سرون کے ایک سٹ کے ساتھ یہ سرب ہوتی ہے اس پہ سونی کا پانی چڑھا ہوتا ہے اور کسٹمر ہے اس کو بھی کافی لائک کرتے ہیں گول پلیٹڈ ہے یہ اور پرائس کیا ہے اس کی سر یہ سکس ٹاؤزن میں جو ہے یہ تو ایکسٹرہ پیسز ہے اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو پین باکس آٹم پڑے ہوئی یہ ہے یہ دیکھیں جی یہ گول پلیٹڈ ہوئی ہے جی سر یہ دیکھیں بڑے خوبصورت ہیں یہ بھی ان کی کیا پرائس ہے سر یہ ہے سکس ٹو سیون ٹاؤزن اس کی جو ہے سیلنگ پرائس ہے سیلنگ پرائس اس کی سکس ٹو سیون ٹاؤزن اس طرح ہمارے ساتھ یہ پر براس میں ہیوی ویٹڈ منٹل کلوک ہے جو کہ موسٹلی ٹیبل کیلئے یوز ہوتے ہیں ٹیبل پر رکھنے کیلئے یہ بھی وینٹیج بناوا ہے اس کی پرائس کے سر اس کی یہاں پر ایکچول پرائس اگر آپ دیکھا جائیں لوگ کسٹمر ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کی خوص جو ہوتی ہے چار سے سار چار لکھ روپے باہر ہوتی ہے لیکن ہم جو ہے یوز آٹم میں سے پرچیس کرتے ہیں یہاں پر ہم یہ سیل کرتے ہیں تقریباً ڈیڑھ لاک کی ڈیڑھ لاک جی سر بہت خوبصورت پیس ہے دوستو جن لوگوں نے پرچیس کرنا ہو ریئر پیس ہے یہاں پر اویلیبل بھی اتنے نہیں ہوتے کسٹمر کے چائز پر ہم منگوا دے تاکہ وہ سرٹسفائی رہے ہیں دوستو یہ عمر بھائی سے ایڈرس شاپ کا پوچھتے ہیں شاپ نمبر کیا ہے یہ تمام ڈیٹیل بتائیں گے شاپ نمبر فرسٹ فلور میں ہے ہمارا شاپ آسارے قدیم کے نام سے ہمارا پیج بھی ہے ہمارے ساتھ ڈیل کر سکتے ہیں ہمارے آن لائن بھی ہم ڈیل کرتے ہیں ہمارا شاپ جو ہے یہ گل پلازا میں ہے چرچ کے اپوزٹ پہاٹی گیٹ کے ساتھ ٹھیک اور اپنا وٹس ایپ نمبر بھی دے دیں جو لوگ رابطہ کرنا چاہتے ہیں ہم وٹس ایپ نمبر ہم وزٹ کرتے ہیں جو وزٹ کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے کسی آئیٹم کے بارے میں پتا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے وٹس ایپ نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0312 0312 9191 24 24 494 494 ایک بار پھر میں بتا رہا چاہتا ہوں 0312 جی 0312 9191 24 24 494 494 دوستو یہ کانٹیکٹ نمبر ہے دوستو اب یہ دیکھیں یہ بھی بڑے خوبصورت یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لیمس اور وازیز ہیں کرسٹل کے لیمس ہیں یہ سرامک لیمس ہیں پھر اس کے ساتھ جو بہت ریل چیز ہے ٹیبل پہ پڑے ہوئے ہیں یہ ایک انٹیک ہینڈ میڈ ٹیبل بنا ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی خوبصورت تو اس کے اوپر ہمارے ساتھ مینہ کاری کے بواسس پڑے ہوئے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ فور سٹورز بھی ہیں یہ آپ کو میں اس پہ کلوز اپ دکھانا چاہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ کمپلیٹلی ہینڈ میڈ ہارٹ ہوئے ہیں یہ دیکھیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کمپلیٹی یہ جو ہے تو ہینڈ میڈ آرٹ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بہت ہی خوبصورت ہے چینیز آرٹ ہے یہ جی بہت ہی خوبصورت ہے یہ اور یہ دیکھیں یہاں سے بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کی کیا پرائس ہے سر یہاں پہ دو اور اس کی کوسلی بن ڈیرڈ لا کی کیونکہ یہ چیزیں بہت ہی رہ رہ رہے ہیں آپ پہ ملنا مشکل ہے یہ صرف اور صرف جو ہے اپنے کسٹمر کی چوئس کے مطابق ہم یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم منگواتے ہیں اس طرح نہیں کہ ہر ایک چیز ہمارے ساتھ یہاں پہ کوسلی ہیں ریزنیبل پرائسز میں بھی موجود ہوتی ہیں ہم نے ہر ایک کٹیگری کے کسٹمر کو ہر طرح کی چیز بلکل پڑی گئی لیکن یہ جو چیزیں میں پسند کر ہوں یہ بڑی ریر چیزیں ہیں اس وجہ سے ان کی پرائسز بھی تھوڑی سی زیادہ ہیں لیکن لازمی بات ہے جو چیز ریر ہوگی اس کی پرائس بھی زیادہ ہوگی یہ بھی دیکھیں دیکوریشن پیسز ہیں کافی لار سائز میں یہ سینٹر باؤل ہوتی ہیں جو کہ موسلی فلاورز کے لیے بھی یوز ہوتی ہے سینٹر ٹیبل کیلئے اس پر یہ کام جو ہے ہینڈ میٹ کام ہوئے یہ ذرا میں زوم کر کے یہ دیکھیں جی یہ ہینڈ میٹ کام اس میں جو ہے موسلی جو وہ کلاسکر لوگ ہوتے ہیں جو کہ موسلی رویل فیبریس میں ہوتے ہیں وہ ٹیبل پر ہی اس کو رکھے تو اس میں فروٹ بھی آپ سرف کر سکتے ہیں فروٹ بھی سرف کرتے ہیں اس پر کافی خوبصورت ورل ہینڈل بنے ہوئے اس پر ہیوی ایوی ایویٹ بنا ہوئے اور سائز بھی کافی بڑی سائز ہے یہ دیکھیں اندر سے آپ کو بتاتے ہیں ذرا ایک نظر آپ دیکھ لیں بڑی خوبصورت اس پر کام ہوئے ہوئے اس کے آر سائیڈ سے جو ہے کافی خوبصورت سا بنا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکہ یہ دیکھیں جناب یہ بھی بڑا یونیک اور خوبصورت سا ڈیکوریشن پیس ہے یہ کلوک ہے سر یہ ایٹالین کلوک ایٹالین کلوک چھیک ایٹالین کلوک ہوتی ہے جو پیس پہ موسٹلی فیگرز بنے ہوتے ہیں اور یہ فیگرز کسٹمر کے بہت ہی لائکلی ہوتے ہیں جو کہ وہ پسند کرتے ہیں ان چیزوں کو چھیک سر یہ جو ہے یہ سنگ ٹاک کے بنے ہوتے ہیں یہ موسٹلی کسٹمر جو ہوتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں ایوری کو ہاتھی داند کو لیکن وہ افورڈی بل نہیں ہوتا اگر اتنا پیس ہم یہ دکھا رہے ہیں آپ کو یہ بھی کافی انٹیک بنا ہوئے اس پہ ڈرائگنز بنے میں اس پہ موسٹلی چینیز آرٹ ہوتی ہے اچھا اگر یہی چیز ہمارے ساتھ یہ موجود ہے ریزن میں ریزن میں جی اس کے کسٹ تقریباً یہاں پہ ہے ٹوینڈی ٹاوزن اگر یہی پیس آپ ایوری میں لوگ پسند کرتے ہیں لینا چاہتے ہیں تو یہ پیس کم سے کم کم سے کم یہ تک اچھا دوستو اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم نیکس ٹویڈیو میں حاضر ہوں گے کمنٹ بکس میں آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی یہ لوٹ کا عمال تھا ایک سے ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس تھا تو جن لوگوں نے پرچیزنگ کرنی ہو آپ کو ایڈریس وغیرہ سب کچھ بتا دیا آپ لوگ تشریف لے کر آئیں اور پرچیزنگ کریں آپ کو خوبصورت چیزیں یہاں سے ملیں گے تو اپنی ویڈیو کو اختتام کرتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ٹائم نیکس ٹویڈیو میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ